اسلام علیکم و ناظرین ڈراما سیر بحروب میں آپ دیکھیں گے کہ وقت اور حالات سے پریشان ہو کر سوہیل کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر لے تو وہ رہ سکر تیمور پر ہی گزہ اتارتا ہے جس پر تیمور کہتا ہے کہ بھائی مجھے بتا دیں سچ سچ بتا دیں کہ آخر ان پیسوں کا آپ نے کیا کیا ہے کیونکہ ان کے بغیر ہمارا بزنس آگے نہیں چل سکتا جس پر سوہیل کہتا ہے کہ کیا یہ تمہار دوسرے دن مجھ سے حساب مانگنے کھڑے ہو جاتے ہو آخر میں تم سے بڑا ہوں کہ میرا اس بیزنس پر حق نہیں ہے یہ مت بھولو کہ میرا اس بیزنس پر زیادہ حق ہے جس پر تیمور کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ فلس سمجھ رہے ہیں میرے کہنے کا اور پوچھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کہیں کسی نے آپ کے ساتھ دون امری تو نہیں کر لی سوہیل کہتا ہے کہ مجھے زیادہ پڑھاؤ مت تمہیں کیا لگتا ہے صرف تمہیں سے حساب آتے ہیں دوسرے طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کنزہ جو کہ بڑھکانے کے کوشش کرتی ہیں فلق کو اور کہتی ہے کہ دیکھو وہاں پر اس کا سامنا ہو جاتا ہے سونیا سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کنزہ کہتی ہے کہ تم مجھے سر سر بتاؤ کہ تم اس دپارٹمنٹ میں کیا کر رہی کیونکہ میں نے اس دن بھی تمہیں یہاں پر دیکھا تھا سونیا کہتی ہے کہ آپ ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر میری دوست ہوتی ہے کنزہ کہتی ہے کہ ایسی کونسی دوستہ آج ذروح سے مجھے بھی ملوا دوں کیونکہ میرا تو یہاں پر آنا جانا لگا رہتا ہے چلو اس بہانے انسان تھو� یہ سب دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر بلتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے